خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بھڑھا ہپا نہیں اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ اس کے آنسو تمہارے لیے کہیں سزا نہ بن سکیں آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کے تو لاکھوں انسان ہیں اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواح نہ کرو لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانا مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجئے کیونکہ زبان تو حیوانوں کے بھی مو میں ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیکے سے محروم ہوتے ہیں زندگیاں آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے کوئی جھیل جاتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے نوے فیصد عورتیں اور مرد والدین سے دعائیں نہیں لے سکتے مگر ہر پیر فقیر سے دعائیں کرواتے پھرتے ہیں والدین سے بڑا کوئی پیر نہیں زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے تو پھر رکو مت بلکہ دعا کا سلسلہ جاری رکھو کن محبت ہے اس کی اور فیعکون یقین کا فلسفہ محبت والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے اور یقین کرنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ پاک سے سوال کیا یا اللہ پاک آپ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نمبر ایک جب بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہو نمبر دو جب حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو نمبر تین جب مال بخیلوں کے پاس ہو کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگا کریں ان کو بلائیں بات کریں ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں پھر بھی نظر انداز کر دیے جائیں تو ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائیں اسی کو عزتِ نفس کہا جاتا ہے بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا اگر کسی رشتے کو لے کر دل میں ابھی بھی درد باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی بھی اس انسان سے رشتہ باقی ہے زندگی سے بے قدروں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں بس ایک اصول بنا لیں جو آپ کی قدر نہیں کرتے آپ بھی ان کی قدر نہ کریں انہیں خاص سے عام کر دیں خوش رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہ سمجھ سکے اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ مت کرو زندگی ایک بار ملتی ہے اسے نفرتوں میں ضائع مت کریں محبت تقسیم کریں یاد رکھیں محبتیں تقسیم کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام اچھی طرح سے ہو تو آپ خود ہی کریں اگر شادی کے بعد عورت اپنے سسرال میں عزت اور پیار چاہتی ہے تو سورت الفتح کی آیت نمبر آٹھ نو اور دس روزانہ نمازِ اثر کے بعد کم از کم اکیس مرتبہ پڑیں اور اول و آخر درود شریف لازمی پڑیں اور اپنے شوہر اور سسرال والوں کا تصفر کر کے دم کر دیں انشاءاللہ آپ کی خوب عزت ہوگی آپ ایک ہی دشمن کے ساتھ بار بار مت لڑیں ورنہ اس طرح آپ دشمن کو اپنے سارے جنگی فند سکھا دیں گے ایک بار جب آپ ذہن بنا لیں تو اس پر قائم رہیں پھر اگر یا مگر نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ آپ اپنے پروں کو نہیں پھیلاتے تب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کہاں تک اڑ سکتے ہیں لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے اس دنیا میں کوئی خزانہ سامپ کے بغیر کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے چار غلطیوں سے بچو شریف کو بے وکوف مت سمجھو مکار کو اکلمن مت سمجھو قاتل کو بہادر مت سمجھو مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں تم آخرت میں ایک تمنا ضرور کرو گے کاش، تھوڑی نیکیاں اور کما لیتا تو آج موقع ہے کما لو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا سوائے ماں باپ کے جب وقت اور حالات دونوں ہی برے ہوتے ہیں جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصور وار ٹھہرائے گا اس دنیا میں کوئی خزانہ سامپ کے بغیر نہیں کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ